بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکل دیئے گئے ہیں اور اس میں کچھ نمبر لکھے گئے ہیں تیسرے سرکل میں ایک نمبر میس ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے ہم نے میسنگ نمبر کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے اس نمبر کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے دوستو دیکھیں میں نے آپ کو پچھلے دو ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے جو نمبرز نے دیئے گئے ہیں جو سرکل دیئے گئے ہیں اس میں نمبر دیں اس میں سے کچھ snakes melation ایسا ہوگا جو اس پر apply ہوگا ہم نے یہ میسنگ نمبر یہاں پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے یہاں پر میسنگ نمبر پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے لیکن ابھی اس سے پہلے دو سرکل دیئے گئے ہیں ایک سرکل نمبر ہے suppose کرتے ہیں کہ سرکل نمبر 1 ہے اور اس کو suppose کرتے ہیں کہ یہ سرکل نمبر 2 ہے اب اس میں دیکھیں اس میں کون سا ایسا ریلیشن ہے کہ یہ تینوں میں پائے جاتا ہے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی میں شارٹ کٹ آپ کو بتاتا ہوں چونکہ اس کا طریقہ میں پہلے دو ویڈیو میں بہت ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں اس لئے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی کوشش نہیں کروں گا لیکن آپ کو پھر ایک دفعہ یہ ہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ان کے درمیان ریلیشن پائنٹ آؤٹ کرنا ہے اور وہ ریلیشن ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سرکل نمبر ایک اور دو میں ایک جیسا ہو تب وہ تیسرے سرکل پر اکلائے ہوگا اب اس میں جو ریلیشن ہے دو کو دیکھا دوستو اس چالیس کو اگر ہم ڈیوائٹ کریں اس پانچ پر ٹھیک ہے تو 40 ڈیوائٹ بائی 5 ایکول ٹو 8 8 آ جائے گا اور 8 کو 8 سے ضرب دے دیں 8 ملٹیپلائیڈ بائی 8 تو آنسر کیا جائے گا 64 8 ملٹیپلائیڈ بائی 8 ایکول ٹو یہ آنسر ہمارے پاس آ جائے گا 64 ٹھیک ہے اب اسی طرح اسی سرکل میں یہی کام اسی سرکل میں کرنا ہے آپ نے اس 63 کو اگر ہم ڈیوائٹ کریں 7 پر 63 ڈیوائٹ بائی 7 اس ایکول ٹو 9 کیا آئے گا انسر 9 آئے گا اور 9 کو اگر 9 سے ہم ضرب دے دیں تو 9 نائنز آر ایٹی ون تو اس سے یہ انسر آ جائے گا اب ہمارا کام آسان ہو گیا دیکھو یہ ریلیشن جو ریلیشن سرکل نمبر ایک میں ہے وہی ریلیشن سرکل نمبر ٹو میں ہے لیکن اس کو پائنٹ آؤٹ کرنا توڑا تھا مشکل ہے ٹرکی کام ہے آپ نے سوچنا ہے بہت زیادہ سوچنا ہے تکہ نہیں لگانا اسی کی اس قسم کی قسطن آتے ہیں دو چار پانچ انڈیز کے ٹیسٹ میں اور آپ نے اس کا ریلیشن معلوم کر کے تیس رین سے کا ریلیشن پائم کرنا ہے اب یہاں پر ہم کونسا وہ انساء لگائے کہ اس کو چار پر ڈیوائیڈ کریں جو آج کیا کریں ضرب دے دیں تو وہ ہمارے پاس سکسٹین آ جائے تو یہاں پر ہم اگر سکسٹین لگا لیں ٹیک ہے دو چھو اس سکسٹین کو اگر ہم چار پر ڈیوائیڈ کریں گے تو انسر آ جائے گی فور اور فور فورزار سکسٹین تو یہ ریلیشن بھی اسی دو ریلیشن کے ساتھ قائم ہو گئی تو یہ کیا مطلب ہے یہاں دیکھیں پھر ونس اگن چالیس دیوائیڈ بائی پانچ ایٹ 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 آر سکسٹی پور اسی طرح سرکل نمبر ٹو سکسٹی تھی دوائیڈ بائی سیون نائن آ گیا نائن نائن آر ایٹی ون تو یہاں پر سولہ تفسیر میں چار زکر ٹوار اور فورزار سکسٹین تو میسنگ نمبر ہمارے پاس ہے کیا ہے سکسٹین دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو انہیں بھی آپ کو پسند بھی آگئے ہوگی آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے اگر آپ سمجھ گئے ہیں اور آپ کو میری ویڈیو پسند آگئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو شیئر کرنا کم از کم مت بولی ہے گے دوستو دیکیو بارک باچی